نویڈا تھوڈی کے خلاف کسانوں نے ویروت پردشن کیا نویڈا کے سبھی کیاسی گاؤں کے کسانوں نے ویروت پردشن کیا پرادیکرن کی نیتیوں کے خلاف اور آبادی بچاؤں کی مانگ کو لے کر کسان ایک بار پھر پرادیکرن پر پردشن انہوں نے کیا کسان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کے اندولوں میں پرادیکرن نے آج واسن دیا تھا لیکن آج تک عمل نہیں کیا جا سکا اس وقت ہم موجود ہیں نویڈا کے سیکٹر چھے میں جہاں پر نویڈا آثورٹی کو لے کر کسانوں کا ایک بڑا پردشن جاری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر کتنے سارے جو کسان ہیں وہ بیٹھے وے ہیں دھڑنا دے رہے ہیں اور یہ پردشن جاری ہے میں آپ کو بتا دوں ایک کیاسی گاؤں کے جو کسان ہیں ان کی طرف سے یہ پردشن کیا گیا ہے اور اپنی مانگو کو لے کر کیا گیا ہے یہ لوگ سٹیڈیم سے نکلیتے ہیں اب یہ یہاں پر آ گئے ہیں نویڈا آثورٹی کے آفیس کے باہر بیٹھ کر یہ جو ہیں پردشن دے رہے ہیں تو ہم یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے جانیں گے کہ ان کی کیا مانگے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گے جس طرقے سے پردشن جاری ہے کیا مانگے ہیں مانگے ہیں کہ ہماری جو آبادی ہیں جیسی ہیں ویسی کی ویسی ہی چھوڑی جائیں ان پر کوئی کار روائی نہیں کری جائے جن گاہوں میں بکاس نہیں ان میں بکاس کیا جائے آپ سے جاننا چاہوں گے کہ پردشن ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ہو نہیں پاتا ہے لازٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے پردشن کیا تو اس کو انسونا کر دیا گیا تو اس پردشن پر کیا لگتا ہے کہ کچھ ہوگا ہوگا تو یہ پردشن کب تک جاری رہے گا یہ پردشن جب تک جابیر رہے گا جب تک ہمارے جو مکانوں پر ہمارے نام نہیں آنگے انہوں نے ہماری آبادین پر سپے مکانوں پر جو نوڑا لکھ دیا ہے جب تلق جو ہمارے نام اس پر نہیں چڑھنگے جب تک ہمارا اندولن جاری رہے گا سبتر سال پرانی آبادین کو انہوں نے اپنے نام چڑھا رکھے اور کسانوں کی جمینوں کو باقی بچے ہوئے مکانوں کو توڑنے کے لیے پریاس کر رہے ہیں بار بار جا رہے یہ اپنی اوس کو لے کے تو آج آر پار کی لڑائی لڑنے کے لیے یہاں پہ کسان ایک اترت ہوئے نہ پانچ پرسینٹ کا بھی پلوٹ ملے اور یہ بلڈوزر لے کے جاں میں ہمارے مکانوں نے توڑنے کی دھمکی دے میں بار بار نہ تو کوئی آبادی درج ہے آپ کی زمینوں پر اپناہ کر اپناہ کہ کوئی زمین کی آبادی کا کوئی بھی ان کے پاس میں ریکوڈ نہیں ہے جو انیس سو سات میں آبادی ایک بار درج ہوئی تھی اسی کے حساب سے یہ چل رہے ہیں انیس سو سات کے بعد میں کیا آپ دیش میں جن سنکھیا نہیں بڑی دو اجار گیارے میں انہوں نے ہمارا ہم کو لکھت میں سمجھوتا کیا ہوا ہے اسی سمجھتوں کو اکچھر سے لاغو کرانے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر کسانوں نے اٹھان لیا ہے کہ وہ اپنا حق لیں گے اور اپنے حق لیے بغیر جائیں گے نہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہاں پر آپ ٹوپی بھی ان کے دیکھ سکتے ہیں تو اس پر بھی لکھا ہے کسان ایک شنگر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پردشن پر کوئی اثر پڑے گا یہ کرے گا اثر پڑے گا جیتنے کسان آئے یہاں پر اپنے مانگے پوری کروا کے جائیں گے